ہیلو دوستو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں میرے پاس ہے انڈین بینک کا جمع پرچی فارم یعنی پیسہ جمع کرنے کا فارم تو دوستو آج کی شروع میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں کیسے آپ انڈین بینک یا پھر الہاباد بینک کے لیے جمع پرچی یا پیسہ جمع کرنے کے فارم کو کیسے فیل اپ کریں گے دوستو جیسا کہ پتا ہے انڈین بینک اور الہاباد بینک کے مرج ہو چکے ہیں تو آپ انڈین بینک کا پیسہ جمع کریں یا پھل ایلا آبت بینک کا پیسہ جمع کرنے کا فارم بالٹ کریں دونوں سیم ہی ہے تو دوستو چلیےวیڈیو کو ξرو sweating کرتے ہیں اور جانتے ہیں انڈین بینک کے لیے پیسہ جمع کرنے کا فارم کے کیسے فل آپ کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دیں یہاں پر تین پارٹ میں یہ فارم ہوتا ہے پہلا پارٹ یہاں سے ہے یہ والا جو پارٹ ہے یہاں سے لے پاٹ ہے کسی ایکاؤنٹ میں جمع کیے ہیں اس کا یہ ثبوت کے طور پر آپ کو دیا جاتا لیکن بینک کرمچاری یہاں پر سگنیچر کرے گا اور ساتھ میں اپنے بینک کی موہر بھی لگائے گا لگانے کے بعد آپ کو آپ سے پیسہ جو لے گا وہ جمع کر لے گا اور یہاں سے کارٹ کو آپ کو پرچید دے گا تو سب سے پہلے ہم اس والے پارٹ کو فیل اپ کریں گے اس والے پارٹ کو فیل اپ کریں گے اس کے بعد ہم اس والے پارٹ کو فیل اپ کریں گے تو دوستو چلیے ہم پہلے پارٹ کو فیل اپ کرنا شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا برانچ کا نام تو آپ جس بینک میں پیسہ جمع کرنے گئے ہیں اس برانچ کا نام یہاں پر لکھیں گے اگر آپ کو برانچ کا نام نہیں معلوم ہے تو آپ بینک میں بورٹ پر لکھا رہتا برانچ کا نام اگر نہیں ملے آپ کو تو آپ بینک نامچاری سے پوچھ سکتے ہیں ہیں یا بینک کے گاڑ سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو ساکھا یا برانچ کا نام بتا دیں گے مالک یہ کوئی xyz برانچ ہے تو یہاں پر لکھ دے گا xyz xyz اس طرح آپ برانچ کا نام لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پر پوچھا ہوا ہے ڈیٹ یعنی دناغ تو آپ یہاں پر دناغ لکھیں گے دناغ میں آپ لکھیں گے جو بھی جس دن آپ پیسہ جمع کرنے گا ہے اس دن کی تاریخ تو مالک یہ آج تاریخ ہے اٹھارہ اور منتھ ہے تیسرا اور year ہے 2022 آپ اس طرح یہاں پر لکھیں گے 2022 اس طرح آپ یہاں پر date fill up کر دیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر چھوٹے چھوٹے box آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کیا fill up کرنا تو یہاں پر آپ کو جس کے account میں پیسہ بھیجنا ہے اس کا account number fill up کریں گے تو چلیے ہم یہاں پر fill up کر دیتے ہیں 001240 اس طرح آپ جس کو پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں اس کا account number یہاں پر fill up کر دیں گے name میں کیا fill up کریں گے تو آپ جس کو پیسہ بھیج رہے ہیں اس کا نام یہاں پر fill up کریں گے مال لگے جس کو پیسہ بھیج رہے ہیں اس کا نام ہے ٹیٹ پل یکتہ آپ یہاں پر لگ دیں گے ٹیٹ پل یا آکتھ جو بھی نام ہے آپ یہاں پر نام پورا لکھیں گے تو آپ یہاں پر نام لگ دیں گے اس کے بعد نیچے جشٹ آ جان dew یہاں پر دیا ہوا تیل فور یا موبائل نمبر یہاں پر موبائل نمبر نہیں لیخوا ہے ڈوستو اس کے نیصے دیا ہوا ہراشی تو انہیں میں جس کو پیسہ بھیج رہا ہے کتنا پیسہ بھیج رہا ہے وہ ایماؤنٹ یہاں پر لکھیں گے پہلے یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پانچ ہزار روپے اگر کسی کو پانچ ہزار بھیج رہا ہے تو آپ یہاں پر پانچ ہزار لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر ایک سلیس بنا دیں گے جس سے کوئی آگے کچھ بھی جوڑ نہ سکے اس کا دوستو ایماؤنٹ فیل اپ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر روپے سب سب دو میں لکھنے کے پاس ہزار کرنا ہے مالا اپس سب دو میں سب دو میں لکھیں گے کسی کو بھیج رہا ہے تو یہاں پر آپبamen میں سے رہے ہیں ہزارہ được ہے اس سرح آپ یہاں پر بھی گیں گے خلی پاس ک demolوم تو ہزار روپے اس کے بعد دوستو یہاں پر آ جانا وہ ہے کہ یہاں پر کئی آپس resident foi جیسے یہاں پر پر کیسی چک نمبر ڈیٹ ہیں پر بھرسیٹan ایم بھرنک برانچ ہی ہے کہ آپ اگر چیک جمع کر رہا ہے تو آپ کو equal number رکھنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ ایمانٹ لükھیں گے جتنا آپ پہسا بھیج رہے ہیں یہاں پر ایمانٹ لکھیں گے پانچ ہزار روپے اس طرح اس کے بعد آپ کو یہاں پر چھوٹا سا اس طرح کر دينا ہے اس کا ٹھیک سے آپ ٹوٹل میں لکھ دیں گے پانچ ہزار روپے دوستو ابھی ہم نے پارٹ ون خون آ fill آپ کر لیا ہے اب ہم پارٹ ڈو پر آ جاتے ہیں نیچے آئیں گے یہاں پر لکھا ہوا deposit یا جمع پرسی یہاں پر آپ کو نمبر لکھا ہوا 2500-250-250-105 اس طرح لکھا ہوا ہے تو آپ اس میں مالی جی آپ 5000 جمع کر رہے ہیں تو 5000 میں آپ کے پاس 2000 کی کتنی نوٹ ہے مالی جی آپ کے پاس 2000 کی دو نوٹ ہے تو یہاں پر 2000 into 2 ہو جائے گا مطلب total ہو جائے گا 2000 گوڑے 2 کتنا ہو جائے گا 4000 روپے تو آپ یہاں پر لکھیں گے 4000 روپے اس کے بعد یہاں پر سلیس ایسے بنا دیں گے اس کے بعد مالی جی 500 کی نوٹ آپ پاس دو نوٹ ہے تو یہاں پر لکھیں گے 500 گوڑے 2 تو یہ ہو جائے گا total 1000 روپے تو آپ یہاں پر لکھیں گے 1000 total اب یہاں پر 5000 پرس 1000 ملانے پر کتنا ہوگا یہ 5000 ہوگا تو آپ یہاں پر اس طرح کریں گے اور یہاں پر جو total کا option دیا ہوا ہے یہاں پر لکھ دیں گے 5000 روپے 5000 اس طرح اب لکھ دیں گے تو دوستو پارٹ 2 بھی ہمارا فیل اپ ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں پارٹ 3 میں تو دوستو پارٹ 3 میں آپ کو کیا فیل اپ کرنا چلیے بتا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے دوستو دینات دیا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے یہاں پر تاریخ لکھیں گے 18 جو منت ہو گئے یہاں پر منت لکھیں گے اس کا یہ 2022 ہے تو 2022 یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر پھر سے ایکاؤنٹ نمبر فیل اپ کرنا چھوٹے چھوٹے باقسوں میں تو جس کے ایکاؤنٹ میں پیسہ آپ بھیج رہے ہیں اس کا ایکاؤنٹ نمبر یہاں پر فیل اپ کر دیں گے مالی جے 000123400123410 اس طرح ایکاؤنٹ نمبر ہے تو جس کو پیسہ بھیج جائیں اس کا ایکاؤنٹ نمبر یہاں پر فیل اپ کر دیں گے اس کے بعد پھر سے نام پوچھا ہوا تو جس کے پاس پیسہ بھیج جائیں اس کا نام یہاں پر لکھ دیں گے مالجے xyz جو بھی اس کا نام ہے آپ پر آپ فیل اپ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر موبائل نمبر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ موبائل نمبر یہاں پر فیل اپ کریں گے جس کو پیسہ بھیج رہے ہیں اس کا موبائل نمبر اگر اس کا موبائل نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنا موبائل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں تو مالجے 001234 جو بھی موبائل نمبر ہے آپ اس طرح فیل اپ کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک email id پوچھا ہوا ہے اگر آپ کو email id fill up کرنا ہے تو آپ fill up کر دیں نہیں تو آپ اس کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں روپے سب دو میں لکھا ہوا تو آپ جتنا پیسہ بھیج رہے ہیں اس کو سب دو میں لکھیں گے یہاں پر 5000 روپے ہم بھیج آئے تو یہاں پر لکھ دیں گے 5000 روپے اس طرح 5000 روپے لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر پھر سے آپ کو انکو میں لکھ دینا 5000 ہزار اس طرح آپ انکوں میں لکھ دیں گے پانچ ہزار روپے اس کے بعد یہاں پر دوبارہ سے چیک نمبر پوچھا ہوا ہے اور یہاں پر ڈیٹ نیم اور برانچ لکھا ہوا تو آپ یہاں پر کیس لکھ دیں گے اگر کیس جمع کر رہے ہیں تو کیس اور چیک جمع کر رہے ہیں تو چیک نمبر لکھیں گے تو یہاں پر میں کیس جمع کر رہا ہوں تو کیس لکھ دوں گا اس کے بعد یہاں پر لکھوں گا کتنا کیس جمع کر رہا ہوں تو پانچ ہزار روپے لکھوں گا اس کے بعد سلس بنا دوں گا یہاں پر پیسہ ایسے کروں گا پانچ ہزار روپے پیسہ لکھ دوں گا اور یہاں پر ٹوٹل ہو جائے گا پانچ ہزار روپے اس کے بعد دوستو یہاں پر جمع کرتا کہ ہ tastes تو دوستو یہاں پر آپ پیسہ جمع کرنے گئے ہیں تو آپ ہی کو سنگنیچر کرنا ہے تو آپ جس بھی طرح سنگنیچر کرتے ہیں اس طرح یہاں پر اس طرح اپنا اپنا سینگنیچر بنا دیں گے سینگنیچر بنانے کے بعد دوستو فارم ہو جاتا ہے کمپلیٹ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک چیز لکھا ہوا ہے پچاس ہزار یا اس سے ادھک جمع کے لیے آپ کو پین کارڈ نمبر دینا ہوگا تو اگر آپ پچاس ہزار سے کم روپیہ بھیج رہے ہیں انڈین بینک میں تو آپ کو پین کارڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پچاس ہزار روپے سے ادھک اگر پیسہ آپ جمع کرنے گئے ہیں تو آپ کو اپنا پین کارڈ نمبر یہاں پر فیل اپ کرنا ہوگا تو مالی جیے آپ کو پیس پچاس ہزار روپے سے کم ایماؤنٹ ہے تو آپ اس کو خالی چھوڑ دیں گے اور پچاس ہزار سے زیادہ ایماؤنٹ ہے تو آپ اس کو فیل اپ کریں گے یعنی یہاں پر پین کارڈ نمبر فیل اپ کریں گے اگر آپ کے پاس پین کارڈ نہیں ہے تو آپ فارم سشتی فیل اپ کر سکتے ہیں بینک سے آپ فارم سشتی لے سکتے ہیں تو دوستو ابھی یہ ہو گیا کمپلیٹ انڈین بینک کا پیسہ جمع کرنے کا فارم پورا ٹوٹلی آپ نے فیل اپ کر لیا اب آپ اس کو لے جا کر بینک میں جمع کر دیں گے ساتھ میں کیس دے دیں گے تو آپ کا پیسہ جو ہے جس کے ایکاؤن میں آپ ٹرانسفر کرنے والے اس کے ایکاؤن میں پیسہ چلا جائے یہ والی رسیت جو یہاں سے پھار کے دے گا اس کو لینا بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ یہ ثبوت کے طور پر آپ کے پاس رہے گا اور یہاں پر موہر لگائے گا کرمچاری اور ساتھ میں اپنا سینگ نیچر بھی کرے گا اگر آپ کے لیے ویڈیو ہیلپ فل رہا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تھانک یو فار واشنگ